اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید پروگرام کیا فرق پڑتا ہے میں میں آپ کا حوست عیب رضا اور میرے ساتھ آج شلیق گفتگو ہیں میرے عزیز دوست تاہر اسلام کورا صاحب تھائر بھائی بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام میں شکریہ جی اور ملاقات تمہاری اقصر ہوتی رہتی ہے آج سر گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی سے سر پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف بڑی محنت کی ہے سر امران خان صاحب نے بہت سالوں سے وہ پرسسٹنٹلی تو اگر میدن نہ کرتے تو کیا کرتے سر وہ کوئی ان کے پاس حال نہیں تھا نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ کریکٹر ہیں سر وہ پی سی بی کے چیویں منتے ہیں بڑی چیویں منتے ہیں آہا فیسے اس میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں اس میں وہ ان کا پروفیشن ٹھیک تھا بڑا چاہتا ہے سیاست ان کا پروفیشن نہیں ہے چونکہ سیاست میں وہ ابھی بھی گیل آ رہی ہے ایمپائر کو دیکھیں انگلی اٹھا دے گا تو یہ 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 کرتے ہیں ہاں وہ انہوں نے ہم کا پتہ سٹائل ہی نہیں ہے مائنشیٹ بھی بھائی ہے لیکن دیکھیں جی اب وہ دوست میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا جی جی میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات تو سر اب مطلب فائنلی جب ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو وہ سیاست میں زیرک ہو گیا ہے جی کیونکہ لوگوں نے ان کے بارے میں اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنی پرانی پالیسیاں چھوڑ دی ہیں بلکہ صحیح اور نئی انہوں نے پالیسیاں اختیار کر لی ہیں تو کیا بری بات اثر اس سے نئی پالیسیاں کونسی ہیں وہ تو ہمیں تو نظر نہیں آتی مطلب یہ ہے کہ الیکٹیبلز انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ وہ نیا پاکستان کی بات پہلے کرتے رہتے تھے پاکستان تو سر تو وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نیا بنائیں گے پتہ نہیں کیسے بنائیں گے چونکہ برحال پالیسیز ان کی یہی ہیں کہ پہلے دن سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مجھے کچھ مہینے ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا اچھی ان سے بات چیت رہتی تھی تو تب سے میں اب تک یہی دیکھ رہا ہوں لینگویج ایک ہے ان کی ٹھیک ہے اچھا پالیسی ان کی ایک ہی جن کو آپ نیا سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی کسی طرح سے میں حکومت میں آ چاہوں کوئی بری بات نہیں ہے سیاسی پارٹی کام ہی ہے بلکل صحیح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی پالیسی ہے آپ کا کوئی آئیڈیا ہے جی جی تو حکومت میں آئے بغیر وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا یہ میں دل سے بات سمجھیں گے بلکل سر ٹھیک ہے ان کو حکومت میں آنے کا شاک ہے آنا چاہیے جو کہ وہ اسی کام میں ہے ٹھیک نہیں ہے ہر سیاستدان کا سر ultimate objective تو یہی ہے نا کہ اس نے کیریئر اس کی انتہائی ہے محنت انہوں نے میں نے جو شروع میں بات کی محنت میں نے شروع میں کہا کہ وہ اگر محنت نہ کرتے تو کیا کرتے جی دیکھئے عمران خان صاحب بنیادی طور پر کریکٹر ہیں سپورٹس کے آتی ہیں فلنٹھرپیس ہے سر ٹھیک ہے 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 ہاں فلنٹھرپی کا کام انہوں نے اتنا برا نہیں کیا تھا بڑا اچھا کیا تھا اچھا کیا تھا ان کے پیچھے ان کا پیشن تھا بلکہ ٹھیک ہے اس پہ بڑا پیشن ہے ہمیں اس میں پیشن مجھے کام نظر آتا ہے اور امپیشنس زیادہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں امانداری سے سمجھتا ہوں مجھے عمران خان صاحب اگر واقعی چیزوں کو ٹھیک طریقے سے سیاست کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اب تک کانیاب ہو چکے ہوتے ہیں اچھا تھا بسے بڑی ٹریکشن تو بہت ملی ان کو اتنی لمبی میند کا انہیں وہ صلاح نہیں ملا اگر وہ تھوڑی سی اس میں وزڈم بھی لے آتے تو ان کو صلاح جلدی مل جانا تھا یہ میں مطلب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح فرق پڑنا تھا اچھا دیکھئے عمران صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ سمجھنے لگے کہ میں شاید اس طرح چلوں گا تو میں اقتدار میں آ جاؤں گا وہ کچھ کرنا چاہتے تھے یہ نہیں میں کہتا وہ کچھ نہیں بڑے ان کے آئیڈیاز ہیں آئیڈیاز ان کے خرکو بہت زیادہ نہیں ہیں دیکھیں وہ بات جو دل پہ لوگوں کے قریب ہے وہ کر رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھئے کہ آج کے دن جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں جی جی تو میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اتنی لمبے سفر اتنی میند کے باوجود جس پہ ابھی حالی میں فوجیہ قصوری جو ان کی پرانی ساتھی ہیں جی جی ٹی ٹی آئی کی پرانی اکثر خواتین کو شکایت ہے سر ان کی جو پارٹی کی ہیں لیکن یہ میں اس جملہ محترزہ پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ وہ بات پھر اور طرح کی خواتین کی طرف نکل جائے گی جو عمران کے ساتھ وبستہ ہیں فوجیہ قصوری جو ہیں وہ ایک بہت سنجیدہ اور ایک مدبر سیاستان ہے نو ڈاوٹ وہ ان خواتین کی فرس میں نہیں آتی جو عمران خان جو جو عمران خان صاحب کے اردگد مہنٹلانے والی وہ فوجیہ قصوری جو ہیں وہ بہت مدبر سیاستان ہے اور انہوں نے جو دکھ سے بات کی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب اپنے منشور سے بھی ہٹے انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی کا مہور بنا لیا ہے ٹھیک ہے نی جی تو یہ ایک تو ان کا یہ گلہ ہے یہ بھی درست ہے مگر دوسرا میرا سوال فوجیہ قصوری صاحبہ سے بھی ہے کہ وہ ان کی پرانی ساتھیوں میں سے ہیں تو عمران خان صاحب کا یہ رویہ رات و رات تو نہیں ہوا میں نے ارز کیا کہ نائنٹی سکس نائنٹی سیمن میں میں عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ مہینے جڑا تھا کام کیا تھا ان کے ساتھ کام کیا تھا تو میں نے دو تین مہینے میں یہ ڈسکور کر لیا تھا کہ خان صاحب تو ایسے ہی ہیں جیسے وہ آج ہے میشہ سے ایسے ٹھیک ہے نی جی تو وہ ہیرو آدمی ہے بیسیکلی سر ان کو کیا اب یہ شکایت اس لیے لوگوں میں زیادہ بڑھ گی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جب پی ٹی آئی نے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہہ لے ہیں مطبع پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پروٹیوں کو سپورٹ کیا ہے آہ باقی دنیا کہتی ہے آپ نے زداری صاحب کے ساتھ ایک علائنس بنا کے الیکشن جیتا ہے ان اینی کیس الیکشن جیتا تو ہے نا سر اب اس کا کرٹ وہ اپنے آپ کو نہیں دینا چاہتے یا لینا نہیں چاہتے لیکن یہ ایک بات سمجھ نہیں کی ہے کہ خان صاحب اس مقام سے تھوڑا سا آگے آگے ہیں جہاں پہ اب وہ الائنسز کے بارے میں سوچنے لگے ہیں اچھے الائنسز کے بارے میں جو ان کو الیکشن کو کہیں مطبع ان کو کہیں آگے لے جا سکے پتہ نہیں اچھے الائنسز کیا ہیں انہوں الائنسز تو پہلے بھی کر رکھے ہیں ان کا الائنس جماعہ اسلامی سے بہت پرانا ہے سر اور سرکار ان کی بنی بھی ان کی ویسے کی ہے شیخ رشید کے ساتھ ان کا پرانا الائنس ہے سر وہ تو ایک پارٹی مطلب ہے ٹھیک ہے نا جی وہ ایک پارٹی ہے وہ شیخ صاحب کا الائنس ہے اپنی ذات میں انجمن ہے سر وہ شیخ صاحب کا الائنس ہے وہ شیخ صاحب خود ہی اپنی ذات میں انجمن ہے جی بلکم ٹھیک ہے نا جی تو وہ شیخ صاحب کوئی چھوٹی شخصی ہے تو نہیں ہے نا بہت بڑی شخصیت ہے تو ٹھیک ہے نا اس کی کئی وجوہات ہیں تو عمران خان صاحب کا تحرل قادری کے ساتھ ایک پرانا الائنس ہے ٹھیک ہے نا ایک کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا نہیں نہیں لیکن تحرل قادری کے ساتھ ان کا الائنس ہم اٹسا دراز سے دیکھ رہے ہیں جی 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 وہ دھرنوں کی سیاست سے ہی کم از کم آپ جوڑ لیجئے بلکل تو وہ چلا آ رہا ہے ان کا ان کے ساتھ الائنس صحیح بار ٹھیک تو اس کے لئے پاکستان میں کونسی پارٹی ہیں مشارب کے ساتھ بھی یہ ملے تھے ایک وقت میں پھر نہیں مل رہی ان کے ساتھ نہیں نہیں رہے سر ٹھیک ٹھیک ہم لے کے لگے ایک وقت میں تو ان کے ساتھ بات ہوئی تھی ہاں لیکن نہیں 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 یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں بیٹھے بھی ان کے ساتھ میز پہ ناصر بیٹھے ہیں میز پہ کام بھی کیا کچھ اٹسا انہوں نے ٹھیک ہے نا یہ آن ریکڈ ہے تو ہاں زرداری کے ساتھ آہ تحرال قادری صاحب بھی ان کو قریب لانے والے ہیں اور تحرال قادری صاحب کے پیچھے جو قوتیں ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اور ایون امران خان صاحب کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے ریسے تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی بھی وہاں پہ آگے نہیں جا سکتا ٹھیک ہو گیا سرے یہ اگلق بات ہے لیکن صاحب یہ نظر تو آتا ہے نا سامنے کہ اس وقت کے سیناریو میں نواز شریف صاحب کی اگلی حکومت نہ بننے پیوز پارٹی مطلب اس کی مسلم لیگ نون کی حکومت نہ بننے دینے میں بڑا اہم کردار ہوگا ان الائنسز کا جو کے بڑی جو باقی بڑی پارٹی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے اگر نیچرل الیکشن ہوئے آپ نے سمجھتے ہیں ممکن ہے نا سر اور اس لیے یہ سارے الائنسز بننے کے ان کی نہیں بنائیں گے تو مطلب زیادہ چانسز ہیں ان کے بننے کے ٹھیک ہے یہ تو ہے نا سر پروبیلٹی کی بات ہے نا سر صحیح صحیح تو بہرحال امران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ آگے بڑے ہیں ایک سطح پہ یوں کہ سینٹ میں انہوں نے کامیابی اس طرح اثر کی کہ خود ووٹ نہیں دیا ہاں جی وہ نہیں دیا ٹھیک ہے نا جی ووٹ دینے کے حق میں نہیں 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 وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ووٹ دینے کب کب دیتے سر ووٹو کبھی آئی جاتے نہیں ہوں بڑے آدمی ہیں نا جی سر وہ کہتے ہیں ایک ہی بات جاؤں گا لف لینے کے لیے اچھا اچھا تو وہی تو وہ تو جب انہوں نے اپنی پتہ نہیں چوتھی پانچویں یا تیسری ووٹ آئیور شادی کی تھی ابھی حالی میں تو اس پہ لیکن اگر سیتہ وائٹ کو بھی شامل کر لیجئے تو چوتھی تو بنتی ہے نا ٹھیک ہے تو اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کو مجھے یاد نہیں پڑتا مسلم ری کے ایک لیڈر نے کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے چوتھی شہیروانی تو پہن لی ہے مگر آپ کی جو وزارتی عظمہ کی جو شہیروانی ہے جی وہ کام نہیں آئے گی تو ابھی آنے والے دن بتاتے ہیں اگر الیکشن ہو گئے اگر الیکشن ہو گئے سر جو کہ ممکنہ کے ہو جائیں گے تو ویسے بھی شہیروانی پہن کے کوئی ضروری ہے کہ شہیروانی پہن کے آپ حلف لیں آپ شروار کرتا پہن کے بھی سوٹ پہن کے بھی لے سکتے ہیں پاکستان کے آئین میں میں تو اتنا انٹرچ نہیں رہا سر وہ ایسا آئین میں تو نہیں ہے لیکن چونکہ روایتاں قائد عظم نے شہیروانی پہنی تھی اور وہ ایک ہی بار پہنی تھی ہونے ہاں انہوں نے بھی ایک ہی بار پہنی تھی خلف لینے کے لیے ہاں جی تو وہ اس کے بعد سے روایت ایسی ہے ان پر سوٹ بھی کرتی تھی ہاں یہ تو ایسا ہے لمبے پتلے خوبصورت انسان بھی انچے سر لمبے خوبصورت انسان ہے بڑی سوٹ کرتی شہیروانی خان صاحب تو خیر اپنا وہ اپنا پنجابی سوٹ ہی پہنے ویسے تو اچھے لگیں گے اور ان کے بارے میں ان کا یا ان کے اردگرد لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کے پی کے پتھانا ہے لیکن ہم نہیں مانتے ہم تو ان کو ساری لہور میں دیکھا تو جیسے ہمارے بچے اب کینیڈا میں جو پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے ہیں تو وہ آلموس کینیڈین کلچر میں ہیں تو اب آپ ان کو جتنا مرضی بناتے پھریں مطلب پنجابی یا وٹیور جہاں سے بھی ہم آئے ہیں بلکل بلکل تو وہ بات نہیں باتی اس سے کوئی فرق تو پڑت بات مطلب ہاں یہ اثر کہ اگر یہ ایسا الائنس ہو ہوا کہ ایک حکومت بن گئی بلکل ٹھیک ہے ایک لحظے کے لیے فرض کر لیں آپ کہ جو مطلب اس وقت آہ قوتیں چاہتی ہیں کہ نماز شریف صاحب کی حکومت یا مسلم نماز شریف بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ حالانکہ وہ لیڈر نہیں ہے آپ جی جی آفیشلی دیکھ لیں لیکن مارا ان کا اثر ایک چل رہا ہے آپ شباز شریف صاحب کا نام لے لیتے ہیں جی کیوں ان کی حکومت نہ مان سکے ہیں مسلم نون کی کمنٹ نہ مانے سینٹر کے اندر کسی وجہ سے بھی تو جتنے الائنسز ہیں وہ کروا کے ایک حکومت بنا بھی لی جائے رائٹ کیا فرق پڑے جائے گا سر کوئی فرق نہیں پڑے گا سر کتنی ہنگ پارلیمنٹ کیا کر لے گی اس طرح کی ایسی ہنگ پارلیمنٹ صرف صرف ایک ہی شخص چلا سکتے ہیں جی وہ پہلے چلا چکے ہیں وہ زرداری صاحب ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا زیدرق سیاستدان ہے نہیں پاکستان میں جو اتنی ہنگ پارلیمنٹ کو پانچ سال تک کھنچ لے گا زیدرق سیاستدان کے علاوہ بعض اوقات حالات بھی ہوتے ہیں اس وقت حالات ایسے تھے زرداری صاحب نے وائزلی پلے کیا جب ہنگ پارلیمنٹ چل گئی چل گئی صاحب اب میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ اگر زرداری صاحب بھی چلانا چاہیں مشکل ہے مشکل ہوگا چونکہ اب زرداری صاحب عمران خان یہ سب کا آپس میں چلنا لانگ ٹرم میں ناممکن ہے اچھا شورٹ ٹرم میں تو یہ چل سکتے ہیں تو اچھا پھر زرداری صاحب کو تو آنے نہیں دیں گے نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے وہ آنا چاہیں بھی نہیں شاید نہیں شاید اگر وہ آنا نہیں چاہیں گے تو صدر بن سکتے ہیں خان صاحب کو اگر وزیق عظم بڑا مشکل صحیح کامبینیشن ہوگا دیکھیں فرق ڈال کے دیکھتے ہیں یہ بڑھ لیتے ہیں کہ یہ سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رئیے گا ایک چھوٹے سی بفے کے بعد پھر آزر ہوتے ہیں گرینش hair skin and nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin omega-3 vitamins and minerals to provide your hair skin and nails the nourishment that it needs like all other greenish vitamins and supplements the hair skin and nails formula is gluten-free dairy-free soy-free and non-gmo it is also halal kosher and veggie certified so make greenish hair skin and nails formula a part of your daily health care routine pabs promo has become the largest suppliers of promotional products in canada if you're looking to get your business to the next level then look no further and call 416-710-6777 or visit pabspromo.com products we provide with your logo teardrop flags tents and banners t-shirts and golf shirts with logo pens air fresheners and keychains knowledge integrity experience and service these are really the elements you are looking for in a good financial professional whether it is life and critical insurance to protect your family and business retirement savings to live comfortably education savings to educate your children group health benefits to safeguard your employees or travel and supervisa insurance for your friends and family that's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table call him at 905-624-0008 or visit arougefinancial.com ناظرین اکبار پر خوش آمدیت فروگرام کیا فرق پڑتا ہے ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست کی اوپر آج ملاقات کی آہ وزیراعظم پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ایک ملاقات کو بڑھو گو نے بڑے مانی خیرس انداز میں دیکھا گورا صاحب آپ نے بھی اس کے بارے میں کچھ اور کیا کہ کیوں سر مطلب اچانک بیسے تو خیر وزیراعظم کبھی بھی جا کے مل سکتے ہیں جی لیکن سننے میں آیا انہوں نے کہا ہے کہ سر جی ان جان دیو الیکشن آڑا لیا ہاں مطلب کچھ ایسی خبریں بھی ہیں اور بالکل آپ نے یہ بھی درست کہا کہ آفٹر آر وزیراعظم ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے تو ان کی ملاقاتیں نیچرل ہیں ہاں جی ہونی چاہیے ہونی بھی چاہیے اور اگر ہم ان ملکوں کے تناظر میں دیکھیں جہاں ہم رہ رہے ہیں جی ان کے مطابق تو نائیوں تو بہتر ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پر چیف جسٹس سیاستدانوں سے ملا نہیں کرتے وہ الگ ہی رہتے ہیں سر بیٹھک ہے جی ان کو وہ اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں جی جی بیٹھک ہے وہ کسی قسم کا انفلوئنس نہیں لینا چاہتے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے یہ ہم صبح و شام یہاں آپ صرف کرتے ہیں حیر وہاں پر تو ہر چیز ہی سیاسی ہے ہر ادارہ ہی سیاسی ہے اب تو سر مطلب ماریو پوزو بڑا سیاسی ہوگی پاکستان کے تناظر وہ تو سب کچھ ہی سیاسی ہے وہاں سے بڑا انفلینس آ رہا ہے تو اس سیاسی تناظر میں وہ آپس میں سیاسی لوگ سیاسی اداروں سے یا پولیٹس سائزد ہونے والے اداروں سے مل رہے ہیں تو وہ ہر کوئی اپنے پیغام دیتا ہے کہ جناب یہ میرا یہ وقت ہے یہ میری پیچ ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور میرے وقت کا خیال کریں جی جی تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہاں چاہیں آپ کو ہم تھوڑا سا وقت دے دیتے ہیں جو عام طور پر وہاں دے دیتے ہیں یہ وہ ظاہر ہے سر الیکشن سرکیو پر آ رہا تو یہ اگر کیس جو ہے ان کے نئے نپٹائیں گے جی تو وہ فرق تو ڈالیں گے بلکل نہیں وہ اس سے فرق پڑے گا ایڈلیز کئی بندیں ناہل ہو جائیں گے الیکشن میں مطلب الیکشن جیتنے کے بعد پیسہ لگا گے پھر ناہل کیوں کریں سر پہلے پیسے بچا لیں ہاں یا تو پہلے پیسے بچا لیں اور یا پھر وہ الیکشن قوم کو ہی پیسہ ہے سر ہاں نہیں دو بار ضائع ہوگا وہ جو پیسہ بچ جائے گا وہ قوم کو تو خیر ملنا ملنا نہیں ہے وہ تو اپنی جیب میں جائے گا ہاں سر وہی اگر یہ لگ بھی جاتا کوئی حرج والی بات نہیں قوم پہ خرچ ہو جائے گا نا تب اور روٹیاں لوگ کھا لیں گے کچھ روٹیاں کھا لیں گے دیکھیں آپ جب بینر بنتے ہیں پرنٹنگ پریس ہوتے ہیں لوگ کا فائدہ ہوتا ہے کارے پر چلتا ہے وہ وہ سے کیا پیسے کی سرکولیشن سر ایسے میں نے سنیا ہے کہ وہ اکثر جو ہے نا وہ یہ وعدہ ہوتا ہے کہ جب میں جیت گیا تو پھر پیسے زیادہ ہوں گا لیکن بی فلال کام کرتا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے ہاں ایسا بھی ہوتا ہمارے کلچر میں اور بہرحال مطلب یہ ایک وہاں کا کلچر ہے جس میں لوگ اپنے طریقے سے پیسے نکلوا ہی لیتے ہیں ہاں جی وہ جو بیجنس کے جتنا زور لگتا ہے جتنا زور لگتا ہے جی تو وہ سر ایک تو یہ مطلب انٹرسٹنگ بات تھی پھر میاں صاحب نے کہا کہ جی میمو گیٹ پہ ہمیں نہیں سپورٹ کرنی چاہیے تھی مطلب سرکار کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا تب دیر آئے درست آئے داری بات تو نہیں بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی میاں صاحب نے یہ بات کہہ تو دی مگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میاں صاحب خود کالا کوٹ پہن کے سب سے آگے تھے آگے گئے تھے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے اپنے ان کے ملنے مالے تھے ان کے ساتھیوں میں سے تھے پرانے حسین اکانی بھائی تو ان کے خلاف انہوں نے چونکہ اس وقت حسین اکانی بھائی سے زیادہ وہ زرداری صاحب پر پریشر ڈالنا مقصد تھا تو ہاں جی انہوں نے کسی تو تو ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے کیا اور بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا اس سے میں بیسے صحیح طور پر کلیر نہیں ہو سکا کہ ان کی سے کیا مراد ہے جب وہ خود کوٹ گئے تھے جی جی کالا کوٹ پہن کے وکیلوں والا جی جی کہ بھئی میں اب اس مقدمے کی پیر بھی خود کروں گا یہ ملک کے خلاف غداری کا جی جی تو آج میاں صاحب کو غداری خود فیش کرنا پڑ رہی ہے انڈریکٹ بھی سب کو یہ عجیب سی بات ہے نا سر کہ شروع سے ہی تھے سب سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس جب سے سجاد شاہ صاحب حملہ کر دیا سپریم پورٹ پہ جا کے مسلم لیگ نون نے لوگ انہیں تب بھی سر ان کا کوئی بہت زیادہ مخالفت نہیں ہوئی ہو بچہ رہے شریف آدمی تھے وہ گھر چلے گئے یہ لوگ فتح کے شادی آنے بجاتے رہے اس کے بعد جب ان پہ مشکل آتی ہے تو پھر باقی لوگ جو ہے نا وہ دیکھ کے تماشا تماشای بن جاتے ہیں یہ لوگ اپنا روتے پیٹھتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد جب ان کا دوبارہ وہ ٹرن آراؤنڈ ہوا تو تب یہ پھر تو یہ سر ایک بیوزی کلچر ہے ہاں اصولی موقف کیوں نہیں ایک بنا لیتے گیار یہ مارا موقف ہے سب اس کے پر ڈٹ جائے ہیں کوئی بڑا مشکل کام ہے ہے وہاں پاکستان کے کلچر میں اس لیے مشکل کام ہے کہ سب بنیادی طور پر اپنے مفادات ٹھیک ہے یا تو آپ مان لیں کہ سر کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے ہر فیصلے کو exactly بنا جائے گا کوئی بھی جا جو چاہے ہمارے آق میں ہمارے اخلاف ہیں ایک consistency آ جائے گی آپ پڑھتی ہے آپ کہتے ہیں ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے مسیبت یہ ہے نا سر کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ کون سے سپریم کورٹ کے اپنے ہیں جیسے بھی ہیں نہیں نہیں سر اس سے فرق پڑھتا نا اس سے آپ یہ سر نہیں دیکھ ساتے کہ کسی بال سے فرق نہیں پڑھتا سر دیکھیں فرق پڑھتا کچھ باتوں سے نا مسال کے طور پر آپ میرے بارے میں ایک judgment دیتے ہیں آپ جا جائیں میں دیتا ہوں سر ججمنٹ وہ judgment آپ x y z کے کہنے پر دے رہے ہیں تو میں تو نہیں مانوں گا نا آپ کی judgment سر دیکھیں جو گواہ آئیں گے جو لوگ بتائیں چھوڑے گواہ چھوڑے یہ تو یہ تو پروسس کی بات کر رہے نا جی جی judgments وہاں پہ ایسی آ رہی ہیں کہ بنی بنائی تیار آتی ہیں سر مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب جو ہیلم او فیس پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پر پہنچ جاتے ہیں وہ اپنے تیم بھی تو مطلب ان کے اندر ایک self righteousness ہوتی ہے ان کا خیال ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچیں تو اللہ نے ہمیں نواز آیا ہمیں کمار اندر کوئی گھنے ہیں کوئی خوبی ہیں کہ ہم یہ پہنچ گئے ہیں تو اب ہمارے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ان خوبیوں کی وجہ سے جو ہمیں صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں منصبی کا کام دیکھئے منصبی کا جو کام ہوتا ہے نا دنیا بھر میں جی جی وہ اپنی ذاتی خوبیوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا یا وہ صرف خیال تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے اگر پھر ہوتا تو پھر آپ جاجنا مد ہے نا دیکھیں نا وہ جس طرح سے جتنے مطلب جنیل جنہوں نے حکومت کی پاکستان کے پر ان کے اپنے نزدیک جی وہ پاکستان کے حق میں سب سے زیادہ کارامت اور مفید اور بڑے لیڈر تھے ہاں جی تو وہ صرف یہ دیکھیں کہ ان کے کام کی نویت کیا وہ کس کام کے لیے اس عدے پر پہنچے ہیں جی سر ٹھیک ہے ان کا کام ججمنٹ کرنا ہے سر نہیں جرنیلوں کی بات میں کر رہا ہوں ملکہ دفاع کرنا ہے نہیں نہیں ابھی آپ نے جرنیلوں کی بات کی نا ملکہ دفاع کرنا ہے سر ان کا کام یہ ہے سر حدوں کی حفاظت کرنا ملکہ دفاع بھی بڑی اسطلاح ہے سر دیکھیں ملکہ دفاع کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ تو ڈیفائن کرتے ہیں نا ہر چیز کو وہ ڈیفائن ہی کرتے وہ تو ڈیفائن کر رہے ہیں صرف کسی نے تو کرنا ہے نا سیاستدانوں سے نہیں سیاستدان بھی ڈیفائن کرتے رہتے ہیں آپ کے کالونس بھی ڈیفائن کرتے رہتے ہیں صرف وہی تو ہم ابھی بات کر رہے تھے جب ہر کوئی ہی ڈیفائن کر رہا ہے تو آپ آئین کو اٹھا کے مستقل طور پر کورے میں پھینکیں ٹھیک ہے جب ہر کسی نے اپنی ڈیفینیشن لانی ہے اور یا مقبول جان سے لے کر جی جی کمر باجوا صاحب نے جی جی ہر کوئی اپنی ڈیفینیشن لے کر آ رہا ہے جی جی بلکل تو پھر آپ اس کتاب کو اٹھائیں ویسے تو عمل تو اس پہ نہیں ہوتا سائٹ پہ کر دیں پیکٹیکلی اس کو کوڑے میں پھینک دیں آپ آپ کہیں جی کہ جس ویسے تو خیر یہی ہو رہا ہے کتاب پڑی ہوئی ہے سائٹ پہ جی جی تاک میں رکھی ہوئی ہے بڑے مقدس انداز میں جی بلکل لیکن یہی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس بلکل سر ٹھیک ہے نا جی بلکل ٹھیک ہے عملی طور پر تو یہی ہو رہا ہے نا ہر سر مطلب اس میں وہ حرج کیا ہے سر اس میں ایک قانون ہے نا سر ایک مان لے ایک مطلب ایک معاشرے کا ایک قانون اسٹیبلش کر دیا آپ نے ہمارے ملکہ یہی قانون ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس اسی طرح چلیں گے تاہیم صاحب چونکہ آج ہم نے ٹیہ کیا کہ ہم ایک مزائیہ شو کریں گے نہیں صاحب مزائیہ نہیں ہے بڑی سیریس بات ہے نہیں نہیں مطلب آپ دیکھیں نا سر کہ آپ نے یہ ٹیہ کر لیا ہے دنیا کی سیاست بھی سر ایسے ہوتا ہے بعض مطلب جو طاقتور ملک ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری مرضی اب یہ ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے اور لوگ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر مولے کے اندر بھی جو ہائی صاحب جن کا روپ داب زیادہ ہوتا ہے وہ جب کہتے ہیں کہ یار آج یہ ایسے ہی ہوگا کہ لڑکے یہ آنے ہی کھڑے ہوں گے تو وہ ماننی پڑتی ہے مولے والوں کے بات کیا لڑائی ہو جاتی ہے وہاں پہ تو سر آپ لاہور کے کانٹیکس کے مطابق ایک منظر نامہ پوری دنیا کا پیش کر رہے ہیں نا امریکہ مسحال کے طور پر ہاں سر چھوٹے سے ملک کوریا کے کوریا کہا رہا ہوں معافی چاہتا ہوں کیوبا کے جی جی سر ساتھ ہے چونکہ زمین تو نہیں بدلتی نا نہیں نہیں سر بالکل ہی بدلتی وہ تو ہمسائے ہے سر ٹھیک ٹھیک تو وہ امریکہ تو اس کو کہہ رہا ہے کوئی کوئی فیفٹی تھریز ہے ہاں سر کہ مان لو وہ نہیں مانتا بات نہیں وہ نہیں مانتا سر ٹھیک ہے نا سر وہ مقصر یہ ہے کہ یہ سر یہ مللے کا بدماش ہے نا نہیں ہی زندہ آپ جو باتی گیٹ کے ملے کے بدماش کی جو آپ کانوٹیشن اس کو اپلائی کر رہے ہیں بہت فرق نہیں ہوتی سے تو سر میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے ہاں ایک ایک سپر پاور کی نہیں سنی ہے ایک چھوٹے سے ملک کے مقابلے میں میں نے مثال دی ہے جی جی تو وہ نہیں سنی اس نے نہیں سنی ٹھیک ہے تو کیوں نہیں سنی کوئی اس کے اپنی اصول تھے نا بلکل سر اصول دو پہ کھڑا رہا ہے سر چاہے وہ جیسے بھی تھے اچھے تھے صحیح برے کی بات وہ اپنی سویرنٹی میں کھڑا رہا ہے نا بلکل تو پھر آپ کی وہ جو محلے کی بدماشی والا فارمولہ وہ تو نہیں لگا نا ہاں نہیں لگا سر ٹھیک ہے نا جی مطلب ساری باتیں پوری نہیں بھی ہوتی نہیں نہیں سر ایکسپشنز بھی تو ہوتی ہیں میں آپ کو امریکہ کی اور مسالے دیتا ہوں تائیوان میں گئے کیا کر لیا کچھ نہیں کر سکے افغانستان میں گئے ابھی بھی وہاں موجود ہے کیا کر لیا سر وہاں پہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے نہیں 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 کر لیں گے سر وہ نہیں وہ مطلب مقصد یہ ہے امریکہ کی پاکستان کے ساتھ بلینز اور بلینز ڈالر دیا تھا کتنا کا پاکستان پہ انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا کچھ نہیں قبضہ نہیں سر ہو سکتا سر میں وہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ میں ایک مثال نہیں آپ کو دی میں نے چار پانچ سر وہ دیکھیں میں آپ کو دس پارہ آپ دے دی سر انٹرنیشنل سنیریو میں اب چلے گی ہیں نا لیکن اگر آپ شروع انٹرنیشنل سنیریو سنیریو سیاست میں نے تو کہا تھا یہ تو ہے نا سر دنیا میں ایک پرنسپل ہے کہ لوگ فالو کرتے ہیں لیکن نہیں ہوا نا میں جو ارز کرنے کی بات ہے جب آپ کے پاس کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں تو آپ مائٹ از رائٹ بھی نہیں چلتا تو اس کا مطلب سر کہ انٹرنیشنلی مائٹ از رائٹ ایسے کر لیتے ہیں نہیں چلا بہت سر جگہ پہ نہیں چلا ٹھیک ہے جہاں چلا ہے تو وہاں پہ وہ جو چھوٹے کان چھوٹے تھے جی 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 ان کی اپنے مفادات تھے نا بلکل سر ہر آدمی مطلب حقیہ کہ اپنے مفادات کا مفادات کرے جی آپ جس طرح کا فارمولہ لارہے ہیں سیاست میں افراد میں ملکوں کے درمیان جی جی وہ یہ ہے کہ وہ سر میں جس کی بس چلتا ہے وہ چلا لو جس کا نہیں چلتا تو چلتو ایسی رائے نا سر تو سر میں نے آپ کو ابھی مسال سے بتایا ہے کہ میں نے پانچ مسالیں آپ کو دیئے ہیں کہ وہاں نہیں چلا میں اور ایک درزن دینے کو تیار ہوں سر نہیں چلا سر وہ ان پہ نہیں چلا یہاں پہ چل رہا ہے سر میں آپ کو ہندوستان میں دلی کی ایک جماعت ہے عام آتمی پارٹی بلکل ہے سر چھوٹی سی پارٹی ہے اور وہ صرف دلی سٹیٹ میں ہے جی جی اس سے آگے نہیں ہے ایک دفعہ ان کی گورنمنٹ ٹوٹ بھی چکی ہے ٹھیک ہے ان کی اپنی گورنمنٹ بھی ہے پنجاب میں وہ گورنمنٹ نہ بنا سکے ابھی جو گوشش کیا تھا ٹھیک ہے کام کیا مودی صاحب ایک جائنٹ ہے ان کی پارٹی بی جے بی ایک جائنٹ ہے ایک کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو عام آدمی پارٹی وہاں پہ ڈلی جو دارالخلافہ ہے جی جی وہاں پہ ان کی حکومت ہے میں آپ ذاتی دور پر دو چار دفعہ دیکھ رہا ہوں بلکل ٹھیک بات سر ہمارے ہاں بھی ایسا ہے ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں ایمکی ایم کو آپ ہٹا کے دکھا دیں تو ایمکی ایم کو آپ نے ہٹا دیا ہوگا ہے اور سر وہ تو مطلب ایسی ہے نا فورس کر کے آپ نے پنجاب صاحب آہ مزہیہ باتوں میں سنجیدگی لے آیا ہوں نہیں سنجیدگی نہیں اب یہ باتوں میں بالکل ایسی بات کرتے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کا جو آپس میں ایک ڈیموکریٹک تعلق ہے وہ ایمکی ایم جس کو مار پڑ رہی ہے جس کو غدار قرار دے رہے ہیں اس کو آپ باقی پاکستان کی پارٹیوں سے نہیں جوڑ سکتے کوئی عام آدمی پارٹی کو غدار نہیں کہہ رہا اس کے لیڈروں کو جیل میں نہیں ڈالا نہیں نہیں وہ نہیں ڈالا ان کے فکروں کو غائب نہیں کیا میں واپس آیا تو سر بات پہ سر میں ہمارا جو علمیہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جس وجہ سے ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں پڑ رہا میں آپ کی شو کی بجائے ہمارے ہاں اس لیے بے حصی کی فضا ختم نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس لیے کہ ہم آلو کو مینگو کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں چلے سر میں کمپیرزن کہو رہا آلووں کو آلو ساتھ کر لیتا ہے ایپسٹلو لیکس 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 try to do that ہاں اس کی کوئی سر کہ ایمکیو ایم کی کا جو مطلب مسائل ہے نا سر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے سب کے ساتھ ایمکیو ایم کا پی ایس پارٹی کے ساتھ الائنس رہا ہے سرکار بنایئے ہیں انہوں نے کئی دفعہ ایمکیو ایم کا مسلم ملی قنون وازیب صاحب کے ساتھ بھی رہا ہے سر الائنس ان کے ساتھ بھی سرکار بناتے رہے ہیں ٹھیک ہے ایمکیو ایم کے ساتھ آج بھی یہ پارٹیاں کام تو کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں کام کر سکتی ہیں اور کرتی رہی ہیں کرتی رہی بھی ہیں کام کر بھی سکتی ہیں ایمکیو ایمکیو ایم کا جو مطلب جی وہ تو صد دیکھیں جمہوریت کا تو یہی بلکو ٹھیک ہے کہ وہ مطلب آپس میں اختلافات ہیں جیسے عام آدمی کا بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے انٹر ورکیویلٹی ہو سکتی ہو سکتی ٹھیک بات ہے تو کیوں نہیں ہو پا رہی سر اس میں پارٹیوں کا تو کوئی قصور نہیں نا تو وہی رمیٹس کر رہا ہوں کہ وہ جو پیچھے نہ نظر آنے اللہ ہاتھ ہے جو آپ کو غداری کے سارٹیفکیٹ بانتا ہے جو مائٹ اس رائٹ ہے سر جو ٹھیک ہے نہیں وہ رائٹ تو نہیں ہے مائٹ تو ہے نا مائٹ ہے مگر وہاں پہ اس نے قبضہ جمعیا ہوا ہے اس لیے کہ اس کے پاس بندوق کافی بڑی ہے دیکھئے بات یہ ہے ان پہ ایمکی ایم پہ آپ نے بات چھیڑی ہمارے آج کے گفتگو کا اگرچہ وہ حصہ نہیں تھا جی جی وہ آپ نے بات چھیڑی تو ایمکی ایم پر کئی آپریشن ہوئے ہیں جی جی ٹھیک ہے گجتت آپ پینتیس چالیس سالوں میں اور وہ ہمیشہ سروائیو کی ہے اس لیے کہ ان کی گراؤنڈ پر ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں صرف وہ ہے نا مطلب وہی بات ہے نا ان کا ووٹ وہاں پہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ آپ مطلب کسی بھی نام سے ان کو لے آئیں ازاد کھڑا کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں جو اس کمیونٹی کے جو جو حقوق ہیں جو رائٹس ہیں اور جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ تو ختم اس کو کوئی ریپلیس بھی کرے گی پارٹی تو وہ بھی انہی حقوق کی بات کرے گی نا ورنہ یہ تو ہوا میں تو نہیں کچھ چیز کھڑی کر دینا ہے بلکہ وہ تو اسی کی بات کریں گی ان کو لگے گا ہاں یہ زیادہ ریلیمنٹ ہے تو ان کے ساتھ چل پڑیں گے جب تک وہ نہیں ہوگا وہ پارٹی وہاں کی موجود رہے گی سو میرا کہنے کا مقصد تھا یہ تھا پروگرام کا وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ انٹر ورکی بیلٹی ہوں کہ انہیں پہلے خاصہ سے بات شروع کی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں بھی کچھ انٹر ورکی بیلٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو کہ میرے خیال میں ایک سیاسی فہم اضافے کا ایک ثبوت ہے جس کو بعض لوگ ان کی اپنی پارٹی کے پسند نہیں کر رہے دوسری طرف مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پیوز پارٹی کی میں نے بات کی کہ ان میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے پوری ایک ہنگ پارلیمنٹ چلا دی پھر ہم یہ دیکھتے یہ مطلب بات میں اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ پارٹیز چاہ جیسے بھی ان میں اختلافات ہوں وہ الگ سیاست کرنا چاہتے ہوں لیکن بہرحال ان میں افہام و تفہیم کی کوئی نہ کوئی گنجائش رہتی ہے وہ بیسے بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں ہون ہونی بھی چاہیے جو ان کو نہیں بیٹھیں دینا چاہتا مسئلہ ہمارا اس کے ساتھ ہے سر اور دعائی کر سکتے ہیں کہ کوئی فرق پڑھ جائے سر ایسا کہ اس کے بعد ہم یہ نہ کہیں کہ یہ کیا فرق پڑھتا ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں سر بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا ختم کرتے ہیں اس گفتور کے ساتھ خدا حافظ موسیقی